سلام علیکم ناظرین میرے نام علیہ حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ایک واقعہ پیش آتا ہے لاہور میں اور ایک پاک فوج کی آفیسر کو بری طرح سے مارا جاتا ہے بری طرح سے زدو کوب کیا جاتا ہے الزام یہ لگایا گیا ہے کہ جس سکس کے لوگوں نے یہ کام کیا وہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا حکومتی جماعت کا بہت بڑا لیڈر ہے یہ واقعہ exactly ہے کیا آئیے آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں ایک صاحب ہے میجر حارس ان کے والے صاحب ایف آئی آر میں اپنی مدیت میں جنہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا افتاری کی غر سے کینٹ لاہور سے اقبال ٹاؤن کی طرف جا رہا تھا ویف آئی آر کی کاپی بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوگی جا رہا تھا اور اقبال ٹاؤن میں اس کی سسرال رہتے ہیں لہذا وہ اپنے سسرال افتاری کی نیت سے جا رہا تھا کہ اس دورات لاہور کا علاقہ کیولری گراؤنڈ بیسکلی جہاں سے کینٹ ختم ہوتا ہے اور دوسرا علاقہ شروع ہوتا ہے تو کیولری گراؤنڈ پہ ایک لینڈ گروزر گاڑی وہ اوورٹیک کرتے ہوئے اس سے مجھے ٹکر مار دی یعنی میرے بیٹے حارس کی گاڑی کو اس نے ٹکر ماری اور ٹکر مارنے کے بعد الٹا خود اس کے جو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے سات پانچ سے سات لوگ تھے وہ نیچے اتر کے میرے بیٹے کو ہی زدو کوپ کرنے لگ گئے اچھا اب یہ میں آپ کو جنرل ایک اپنی آپزرویشن بتا رہا ہوں میرے پاس لینڈ گروزر تو نہیں ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جس کے پاس جو بڑی گاڑیوں والے جو صاحبان ہوتے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر ان کے ڈرائیور یا گارڈز اگر موجود ہوں اس گاڑی میں تو وہ ایک اور ہی طرح سے گاڑی چل رہی ہوتی ہے اس گاڑی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہی گاڑی کے ارتکرد کوئی اور ہے بھی سے یا نہیں ہے وہ بڑا ایک حکیر سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو میں سب کی بات نہیں کر رہا بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن میں نے اکثر کو ایسے حرکت کرتے دیکھا ہوا ہے خیر جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ جب ہوا تو پھر میں نیچے اترا آپ کی گاڑی ہٹ کی گاڑی ہٹ کیا کسی طرح سے ہوا تو اس کے گارڈز نے اتر کے بتتمیزی کرنا شروع کر دی اب وہ صاحب ایف ای ایر میں لکھتے ہیں کہ میں نے پھر یہ میرے بیٹے نے تعریف کروایا کہ وہ پاکستان آرمی کے میجر ہیں اس پہ وہ مزید تیش میں آگیا انہوں نے مزید جو ہے وہ زدو کوب کرنا شروع کر دیا آنی روڈ سے حملہ کیا سر پہ مارا خون نکلا اس لڑکے ان صاحب کا جو میجر ہیں اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اس کو اچھا خاص زدو کوب کیا شہری اتنے میں دیکھتے ہوئے آگئے اب وہ جو شہری آئے تو انہوں نے بیچ بجاؤ کیا ان کے بیچ بجاؤ کی وجہ سے وہ بلاخر بھاگنے پہ مجبور ہوئے اس کی ویڈیوز بھی ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ویڈیوز لگا نہیں سکتا وہ کمیونٹی کا مسئلہ آ جاتا ہوتا ہے کاپی رائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہوتا ہے میرا ٹوٹر اکاؤنٹ جو ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ میرے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ جائیں گے تو آپ دیکھ آپ کو وہ ویڈیوز مل جائیں گی ساری جس میں اس کی گاڑی کو توڑا گیا اس کی لینڈ کلوزر میں گاڑ بیٹھے ہو سارا جو پورا سلسلہ ہے نا اس ویڈیو میں موجود ہے تو تین چار ویڈیوز ہیں مختلف قسم کی تو وہ میں نے ٹوٹر پہ لگائیوں گی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کا لنک موجود ہے ڈسکرپشن میں اور پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہوا کیا ہوا یہ جناظرین کہ اس کے بعد ایف ای آر درج کر لی گئی ہے یہ کس کے گارڈز کی گاڑی تھی الیج یہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ خواجہ ساد رفیق کے گارڈز کی گاڑی تھی یہ الیج کیا جا رہا ہے مجھے اس بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے مگر یہ الیج کیا جا رہا ہے اس پہ دیفنیٹی تحقیقات ہونی چاہیے اگر وہ صاحب میجر نہ بھی ہوتے وہ تو اگر آرمی کے آفیسر تھے تو ہمیں احترام کرنا چاہیے میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں لیکن لیٹس اے اگر وہ نہ بھی ہوتے تب بھی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو اس طرح زدو گوب کرے کسی کے ساتھ اس طرح کیا جائے یہ میرے لحاظ سے بلکل غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کی انکواری ہونی چاہیے اس پر باقادہ طور پہ انویسٹیکشن اور اگر تو پاک آرمی کے وہ میجر تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاک آرمی کو بھی انٹریوین کرنا یہاں پہ کرنا چاہیے ایسے کیسے یار کہ آپ کے ایک شخص تعرف بھی کروا رہا ہے ایک تو اول تو اس کی ذاتی نہیں ہے وہ اگر تو اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اول تو وہ کیا ہے بقول اس کے اس کی ذاتی نہیں ہے اس کی گاڑی کو ایک لینڈ کروزر نے ہٹ کیا اور میں خود یقین جانی ہے میں آپ پہ سائیڈز نہیں رہ رہا اپنی اوبزرویشن بتا رہا میری اوبزرویشن کے مطابق میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات جو بڑی گاڑیوں والے ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات یہ کام کرتے ہیں کہ ان کو نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ ارد گرد بھی ٹرائفک چل رہی ہے وہ اس طرح گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں جیسے اگلا کوئی آپ کے ساتھ کوئی اور ہے ہی ہی نہیں ابھی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں ایسے ہوتا ہے پتہ نہیں بھئی ہم تو ابھی تک ہمارے پاس تو بڑی گاڑی ہے نہیں بڑی گاڑی میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے انسان کو میری سمجھ سے باہر ہے خیر جناب ویڈیو پسند آئیے اور لائک کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اپنا بہت خیال ہوگی اللہ نکے باہر موسیقی